بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی یہ ساکیو آج اٹھارہ گست دوزار تئیس کا دن اور صبح کے پانچ بجنے والے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کے حالے سے میں آپ کا اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریائے ستلوج بیاس راوی چناب جیلم اور سندھ میں کیا صورتحال چل رہی ہے اور جو دریائے ستلوج کا سلابی ریلہ ہے اونچے درجے کا اس کی کیا تفصیل ہے کیونکہ حریقے پر پھر سے جو پانی کا لیول ہے وہ اٹھائی لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا ہے تو کس قدر مشکلات ہوتی نظر آ رہی ہیں مزید بھارتی پنجاب میں بھی اور پاکستانی پنجاب میں بھی دوسری بہت ہی اہم خبر کے دریائے جیلم کے سپیل ویس کھول دیئے گئے ہیں مزید مگلہ ڈیم سے پانی کے اخراج میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے میرے یوٹیوب چینل چشم ساکھی پر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں آپ تک مصدقہ تیزی تفسرے کے ساتھ خبر پہنچتی رہے گی تو سب سے پہلے جو دریائے ستلوج کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں دریائے ستلوج میں جو رات کو گیارہ بجے بھارت کی طرف سے جو پشک اطلاع دی جا رہی ہے ہر ایک دو گھنٹے کے بعد تو رات کو گیارہ بجے بھارت نے اطلاع دی تھی کہ گنڈا سنگھ والا پر بھی اخراج میں ازیاف ہو رہا ہے لیکن انہوں نے جو اطلاع دی تھی اس میں انہوں نے ہر ایک کے کے حوالے سے لکھا تھا اور دوسرا فیروز پور اہیڈ وکس کے حوالے سے لکھا تھا تو ہر ایک کے پر انہوں نے بتایا دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک رات کو گیارہ بجے تو اب جب کہ پانچ بجنے والے ہیں تو اس میں مزید اضافہ ہوگا یا کم ہوئی ہوگی سطح اس سوالے سے اس سوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لیکن آہ سات بجے لیکن اب جو آہ ڈیٹا ہے آہ باقی دریاؤں کا یہ ایک بجے کا ڈیٹا ہے اب وہ پانچ بجنے والے ہیں تو ایک بجے کے بعد اپ ڈیٹ نہیں ہوا تو کیا صورتحال ہوگی آہ یہ بھی آہ ہم آپ کو سات بجے بتائیں گے تو اب سننے کے حریقے پر دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک آہ تھا رات گیارہ بجے اور فیروز پور آہ ہیڈ ورکس پر ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک تھا گنڈا سنگھ والا پر ایک لاکھ بارہ ہزار کیوسک تھا اکیس فٹ اس کا اوپر لیول تھا ہائٹ بلندی آہ یہ جو گنڈا سنگھ والا کا جو لیول بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ بھارت نے بتایا تھا رات کو جبکہ جو ایف ایف ڈی کی ریپورٹ ہے ایک بجے کا جو ڈیٹا ہے ایف ایف ڈی کا وہ تو تریسی ہزار ساتھ سو بتا رہے ہیں گنڈا سنگھ والا پر جبکہ بھارت بتا رہا ہے ایک لاکھ بارہ ہزار کیوسک ہے اور مزید اس میں اضاف ہو رہا ہے اب تو جو نیا ڈیٹا آئے گا اس میں تو خاصا اضاف ہو چکا ہوگا گنڈا سنگھ والا پر اور سلیمان کی پر چالیس ہزار ایک سو باون کیوسک اسلام پر تیس ہزار ایک سو بیالیس کیوسک تو آپ سب دریائے سطلوں کے جملہ ناظرین محفوظ مقامت پر چلے جائیں کیونکہ جو دو لاکھ ساٹھ ہزار کیوسک حریقے پر ہے تو آپ سمجھ لیں کہ گنڈا سنگھ والا تو اب ہر حال میں دو لاکھ سے اوپر جائے گا اور سلیمان کی آپ کا ڈیڑھ لاکھ سے اوپر چلا جائے گا دریائے راوی میں جسر پر چھبیس ہزار ایک سو اسی کیوسک شادرہ پر اٹھائیس ہزار کیوسک بلو کی پر اٹھائیس ہزار کیوسک سدنائی براج پر تیرہ ہزار کیوسک دریائے جیلہم کے سپیل ویز کو کھول دیا گیا ہے اب منگلہ ڈیم سے چھبیس ہزار آٹھ سو پندرہ کیوسک اخراج ہو رہا ہے اس سے قبل رات کو سولہ ہزار دو سو پندرہ کیوسک تھا تو مزید اس میں اضاف ہو چکو گا کیونکہ رات کو ایک بجے کا یہ لیول ہے چھبیس ہزار آٹھ سو پندرہ کیوسک ہو سکتا ہے اب اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہو تو اب اپر سٹریم اور ڈاؤن سٹریم میں آپ کو بتا دیتا ہوں مزفر آباد پر اکیس سو کیوسک ڈومل پر گیارہ ہزار کیوسک چتر کلاس پر تیرہ ہزار کیوسک ازاد پتن پر پچیس ہزار آٹھ سو ساٹھ کیوسک کوٹری پر اٹھالیس سو اور منگلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جا رہا ہے وہ چھبیس ہزار آٹھ سو پندرہ کیوسک اور رسول پر سے پانچ ہزار تین سو اکتالیس کیوسک کیا جا رہا ہے ادریاسید میں سکردو پر ایک لاکھ سولہ ہزار پی بریج پر ایک لاکھ اناسی ہزار بشام پر ایک لاکھ چوراسی ہزار آتربیلہ ڈیم سے ایک لاکھ پچپن ہزار کیوسک کابل دریا میں پینتیس ہزار کالہ باگ پر ایک لاکھ پچانوی ہزار چشمہ پر دو لاکھ ستتر ہزار تونسہ پر دو لاکھ بیس ہزار گڑو پر دو لاکھ سکھر پر ایک لاکھ چھبیس ہزار کیوسک کوٹری پر ایک لاکھ بتیس ہزار تو ناظرین سات بجے میں مکمل تیزی تفسرے کے ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا اگر اس سے قبل اپ ڈیٹ کرنا پڑا کوئی ایمرجنسی بنتی ہے ستلوج کے والد سے یا جیلم کے والد سے تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا بہت شکریہ